تب سے پہلے آپ کو بتائیں اگر انتخابات ملتی بھی ہوئے تو ذمہ دا تحریک انصاف ہوگی یہ کہنا ہے نولی کے رہنمہ ملک احمد خان کا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی الیکشن سے فرار ہونا چاہتی ہے کیا پی ٹی آئی معورہ آئین کوئی بندوبست چاہتی ہے یہ ان کی جانب سے سوال اٹھا گیا ہے رہنمہ استحقام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چوہان صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ وقت کے لیے آپ نے ملک احمد خان صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے آپ کیا کہیں گے سوالے سے کیونکہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ہے الیکشن عمل سے بھاگ رہی ہے اور جو پی ٹی آئی نے کل درخواست دی اور بیروکریٹس کے حوالے سے جو آروز و ڈی آروز والا معاملہ تھا اس پر آپ کی کیا ٹیک ہے سر اللہ الرحمن الرحیم میں کچھ حقائق پوری پاکستانی قوم کے سامنے سما ٹی وی کے ذریعے سے رکھوں گا پچھلا مائی کا جو الیکشن تھا جو صبح الیکشن جو ابھی ملکت میں ہی ہوا اس سال اس میں یہی اے سیز تھے یہی ڈی سیز تھے یہی جناب اے ڈی سی آرز تھے جن کو جناب آروز جناب لگایا گیا اس وقت تو پی ٹی آئی جناب الٹی کلبازیاں کھا کے اور ایک ٹانگ کھا کے لوڈیاں ڈالتے ہوئے جناب اس الیکشن کے اندر حصہ لے رہ تھی پھر جناب اس سے پہلے بھی یہ پاکستان کے ہسٹری میں کئی دفعہ بیروکریسی کے ذریعے سے اور انہی ایسی تیسیز کے ذریعے سے الیکشن جناب منقد ہو چکے ہیں اب اگر مئی کے مئینے کا الیکشن ٹھیک تھا تو اب کا الیکشن کون ٹھیک نہیں ہے یہ ایک کھلا تضاد اور کھلی منافقت ہے جو پی ٹی آئی تھی جو پوری پاکستانی قوم کے سامنے آگئی اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو الیکشن کمیشن نے پراپر طریقے سے باز ربطہ طور پر پرسیو کیا اور ان سے مانگا کہ آپ اپنی ماتحد جوڈیشری ہمارے حوالے کریں ہم الیکشن کنٹسٹ کروانا چاہتے ہیں اور مناکت کروانا چاہتے ہیں اور ہمیں آروز کی جناب ان کی ذمہ داریہ دیں آپ کے چیف جسٹس نے اور عالی عدلیہ نے ساتھ ریفیوز کر دیا کہ ہماری جوڈیشری بیزی ہے اور ہم یہ نہیں دے سکتے اس کے بعد کنسیکوینٹلی اور کوئی حل ہی نہیں تھا اور پھر آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ پورے پاکستان کے اندر انہ نے تفانے بتمیزی سوشل میڈیا پر مچایا ہوا ہے کہ الیکشن کراو الیکشن کراو پتا چل جائے گا بڑھ کے مار رہے ہیں اور جناب جھوٹے سروے اور جالی سروے بیرونی ملک دشن طاقتوں کے اشاروں کے اوپر جناب سوشل میڈیا پر چلائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہے ہیں کہ بس الیکشن ہوگا تو کٹا کٹی نکھر جائے گا لیکن جب الیکشن ہونے لگا ہے تو جناب یہ سٹے لے کے آگے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی منافقت یہ ا کوئی شرم آنی چاہیے کہ یہ الیکشن میں کوئی دعویٰ کریں کہ جناب ہم الیکشن جیتے والے ہیں ہمارا جناب سٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ لوگوں میں حمایت ہے اگر حمایت ہوتی تو آپ یہ حرکت نہ کرتے ہیں اب واضح طور پر الیکشن کمیشن فس گئے اس نے آج یا کل میری رپورٹ کے مطابق انہوں نے الیکشن شیڈیول جناب جاری کرنا تھا اب اس عدالت کے سٹے کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن ٹائم کے اوپر ہو سکیں گے تو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جناب ٹیکٹس اختیار کیے گئے ہیں یہ انتہائی قابل مضمت ہے اور پوری پاکستانی قوم کو سمجھ آ گیا ہے کہ اب یہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں اب یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں لیکن بہرحال ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ چیک ہے ہمارے ساتھ ہی موجود ہے کمر چیما صاحب تجزے کا ہمارے ساتھ موجود ہے کمر چیما صاحب اسلام علیکم بہت شکرہ جوائن کرنے کے لیے آپ نے چوان صاحب کی بھی گفت کو سنی اور ایک پوائنٹ جو اٹھایا گیا ہے کہ اگر ہم مہے کے بعد کریں جو زمنین دخوابات تھے وہ بھی انہی ڈیپٹی کمیشنرز اور کمیشنرز کی جانب سے یہ یہ ڈیوٹیاں سر انجام دی گئی تھیں دوہزار اٹھارہ میں بھی ایسا ہی ہوا تو اب ایسا کیا ایشو ہ ہوا اب ایسا کیا معاملہ آیا کہ اس پر اتراز اٹھا دیا گیا ہے دیکھیں جی یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سکرٹیجی ہے اسے بولتے ہیں پری ایمشن یہ ہمیشہ پری ایم کرتے ہیں یہ ایسے کرتے ہیں کہ حالات اس طرح کے پیدا کر دیے جائیں کہ آپ نظام کے اوپر بروکریسی کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر پریسر ڈالیں اگر فارکزامپل حالات اس طرح کے نظر آ رہے ہیں کہ چیرمن تحریک انصاف اس وقت جیل میں ہیں تو ذاری باتہ پاپولر بوٹ ان کو نہیں مل پائے گا تو پہلے ہی لوگوں کو بتا دو جی یہ الیکشن جو ہیں یہ جالی ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں بروکریسی ہمیں اسی چیز میں تو پاکستان میں مارا ہے کہ ہم اپنے ہی اداروں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہم اپنی بروکریسی اگر ہماری حکومت ہو تو سیاستدان اس بروکریسی پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اگر حکومت نہ ہو تو کہتے ہیں یہ بروکریسی ہے کسی اور سے ملی ہوئی ہے یہ ہم کب ہمارے سیاستدان یہ سیکھیں گے کہ اگر آج یہ یہ بیروکریٹس کا کام ہے سٹیٹ کے فنکشن کو کرنا یہ بیروکریٹس کا کام آپ لوگوں کی جو ہے وہ نوکری کرنا نہیں ہے اب تحریک انصاف اگر یہ چاہتی ہے کہ یہ سارے ایسی ڈی سی پولیس والے تحریک انصاف کے جو ہے وہ حق میں فیصلے کریں یا نولی کے ہمارے حق میں فیصلے کریں تو پھر یہ تو ملک الیٹ کا ہو گیا نا جی یہ عوام کا تو کوئی ملک نہیں ہے تو یہ جو طریقہ کارا ہے یہ پریامٹ کر رہے ہیں کہ حالات کو حراب کر دیا جائے پہلے ہی کنفیوزن کریئٹ کر دیا جائے پہلے ہی جو ہے وہ بیروکریسی کو چیلنج کر دیا جائے تاکہ ہم تو بات میں کہہ سکتے ہیں ہم نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہ بیروکریٹس اور اگزیکٹیو ملی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے اداروں پر اور اپنے لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کریں گے ہم صحیح ڈریکشن میں نہیں چل سکتے تو یہ سیاسی جماعتوں نے ہی ان اداروں کو کامیاب بنانا ہے اگر سیاسی جماعتیں اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے ان اداروں کو کرٹسائز کرتے رہیں گے اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور اگر ہم پاور میں نہیں ہے تو سارا نظام ہی کرپٹ ہے ہم حکومت میں نہیں ہے تو سارا کچھ ہی چور ہے ڈاکوں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ جو بیہیویر ہے یہ پلیٹیکل کلاس کی طرف سے غلط ہے اور اس میں یہ پری ایمشن ہے اور یہ ہمیشہ ایسے پری ایمٹ کرتے ہیں ہم ایلیکشن کمیشنر کو چور کہہ دیں گے آپ جو ہے وہ جوڈیشری کو گالیاں دیں گے آپ جو ہے پولیس کو گالیاں دیں گے آپ باقی چاہ سردانوں کو گالیاں دیں گے تو کمرچبہ صاحب جو پری ایمٹ آپ نے ایک پالیشی کا بتایا کہ یہ ایک سٹریٹیجی ہے اور اس وقت ملک کو اگر ہم بات کریں جتنے بھی ادارے ہیں ان کی ریپورٹس نکال لی جائیں اگر فینینشل ادارے ہیں ان کی ریپورٹس بھی نکال لی جائیں تمام جو ایکسپرٹس ہیں ان کی بات لے لی جائے تو ملک کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت بروقت انتخابات کی ایلیکشن کی اور اگر ان ایلیکشن میں ہم اپنی ایسی سٹریٹیجی سے ملک کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر سر ملک آگے کیسے بڑھے گا میں یہی تو سر بات کہہ رہا ہوں یہاں پہ سیاستدانوں کا کیا کام ہے سیاستدان چاہتے ہیں کہ کیا سارا نظام ان کی باندھی بن جائے کیا یہ چاہتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ عوام کی ڈیوٹی اور پبلک کو پرسیکٹ کرنے کے لاب ان کے پیچھے پڑی رہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہم نے الیکشن کمیشن کو کنٹروبرچل کیا ہم نے اپنے بیوروکریٹس کو کرپٹ کہا کسی کو چور کہا کسی کو گالیاں دیں کسی پولیس والے کو گالیاں دیں ہم نے اپنے فوج والوں کو گالیاں دیں اور عوام کے اندر ہم نے اپنے اداروں کا جو ہے وہ کریڈیویلٹی ختم کر دی اور یہ صرف اور صرف سیاستدانوں نے کچھ سیلیکٹیو سیاستدانوں نے اپنے پلٹیکل گولز کے لیے یہ اس طرح کی جو ادعامات کیے ہیں آپ نے وقت نکال آپ کا بہت شکریہ کمرچیمہ صاحب تجھے کر ہمارے ساتھ موجود ہے فیاضل حسن چوہان رہنما آئی پی پی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ دونوں کا پہنچ شکریہ